نیک نیتی کے ساتھ جوریشل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی چیف جسٹس آکیب نصار کہتے ہیں میرا مقصد کسی کی حدود میں دخل اندازی نہیں تھا اب عوام کو وہ انصاف نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا رول آف لاؤ کے لیے کوشش کی لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب جنیت جمشید کے تیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا وجوہات سامنے آ گئی پرواز کے دوران ایٹی آر تیارے کے انجن نمبر ایک کے پاغر ٹربائن ویڈ ٹوٹ گئے ویڈ ٹوٹنے کے بعد انجن میں چلے گئے انجن بند ہوا اور حادثہ پیش آیا حادثے میں جنیت جمشید اور ان کی اہلیہ سمیت 47 افراد جواب بہاک ہو گئے تھے وہ تمام الحمدللہ سہولتکار بھی گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ ایک منصوبہ تھا انٹرنیویل پہ ہے جس میں را بھی ملوث تھا جس میں افغانستان ہوں نے ماسٹر مینڈ کیا یہ ہے اصلاح اچھو جس کے بارے ہم بھی یہ زیادہ شنید ہے ویڈا زیادہ تفتیشی ہم بلید تب تک نہیں کرتے جب ہم دیڈ بارڈی نہ دیکھیں یا جب جب ہم اور نہ کریں زیادہ تفتیشی ہی ہے کہ یہ مر گیا ہے اس کی کمانڈ ابھی اس کے پاس ہے بشیر زیب کے پاس اور دیہ آبنگ پیٹرنائیز دیہ آبیزد ان افغانستان لیکن انڈیا ایک ترٹل رول ہے ان کے ساتھ راکا کراچی میں چینی کانسلیٹ حملے میں بھارتی ایجنسی ملویس دہشتگردوں کا تعلق بھارت اور افغانستان سے نکلا دہشتگرد حملے کے لیے اس لحاب لوجستان سے ریلوے کے ذریعے لائے ایڈیشنل آجی امیر شیخ کا کہنا ہے کہ حملے میں ملویس پانچ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا چینی کانسل خانے پر حملہ 24 نیوز نے ایک اور کھوچ لگا لی دہشتگردوں کے ٹھکانے کا پتہ چلا لیا حملے میں ملویس اہولتکار بلدیاز سیداباد کے مکان میں روح پوچھتے مکان بی ایل اے کے علاقائی اہددار نے دس ہزار روپے مہانہ کرایا پڑھ لیا کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کی طبیعت ناساز والد کو بازوں میں درد ہے جو انجائنا کا معلوم ہوتا ہے ذاتی معالج کو علاج کے لیے ملنے نہیں دیا گیا مریم نواز کا ٹویٹ جیل انتظامیہ نے مریم نواز کے بیان کی تردید کر دی وزیراعظم کی بہن کی ایک اور جائدات سامنے آ گئی علیمہ خان نیو جرسی امریکہ میں تین فلاتس کی مالک جون دوہزار چار میں جائدات خریدی جون دوہزار سترہ تک ٹیکس حکام کے سامنے ظاہر نہ کی جائدات کی موجودہ مالیت پینتالیس کرو روپے ہے اس ایمنسٹی سکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہیں ہم دوہزار اٹھارہ کام الیکشن جیتیں گے جن جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے جب بار بار آپ ڈاکوں کو یہ سکیمز دے دیتے ہیں تو آپ میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ امانداری سے اس پلک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بے وکوف لوگ نکلے نا آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بے وکوف کوئی ہے نہیں پہلے چوری کرو ٹیکس نہ دو کرپشن کرو تھوڑی دیر کے بعد ایک سکیم آ جائے گی یہ کون سی دنیا دیتی ہے ایمنسٹی سکیمز ایمنسٹی سکیمز کے مخالف عمران خان اپنے وعدے کے مطابق کیا سکیم سے فائدہ اچھانے والی اپنی بہن کے خلاف کارروائی کریں گے کل وہ اپوزیشن میں تھے آج وہ وزیراعظم ہے آج ان کے اوپر سوالات اکھر ہیں وہ بتائیں کہ ان کی بہن کے پاس جو پرپٹی ہے اور کون کون سی ہے وہ بھی بتائیں اتنی تیز رفتاری سے پیپلز پارٹی کی قیدت کا نام اسیل میں ڈالا گیا تھا علیمہ خان صاحبہ کا نام اسیل میں ڈالا جائے جس تیزی کے ساتھ جی آئی ٹی بنائی گئی تھی ایف آئی اے کے ذریعے پیپلز پارٹی کی قیدت کے اوپر لگنے والے الزامات کے سلسلے میں اسی طرح جی آئی ٹی بنائی جائے لیکن اس جی آئی ٹی کے اندر جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے دیمہ خان صاحبہ یہ کوئی ایک کلن نگلی پروپٹیل ہے ان کے پاس کون سے وسائل ہیں جس کی ذریعے انہوں نے یہ جائیدات خریدی ہے شوکت خانم میموریم کے لیے جو چندہ اور غقات اور غیرات اگرٹی پی جاتی اس کا فورن سے کارڈٹ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید گنی تحقیق انصاف پر برس پڑے نہ کاروبار نہ محنت مزدوری ماجرہ کیا ہے سعید گنی نے علیمہ خان کا نام ایسیل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا شوکت خانم اسپطال کے لیے جماعت یا کیپ ٹران سے کارڈٹ کا بھی مطالبہ مریم اورنگزیب نے عمران خان کو چوروں کی بارات کا دلہا قرار دے دیا کہتی ہیں علیمہ خان وزیر آزم کی بینامی دار ہیں علیمہ خان نے پاتی فنج سے بیرون ملجادات خریدی چور ڈاکو کہنے والوں کی اپنی باجی چور نکلی علیمہ خان کے معاملے پر کب جی آئی ٹی بنائی جائے گی جب زندگی میں خود کوئی ٹکے کی بھلائی کا کام نہیں کرنا تو شوکت خانم اور نمل جیسے اداروں کو متنازع نہ بنائیں علیمہ اپا ملکی وزیر آزم نہیں رہی جائے داد خود ڈیکلیئر کی آپ کی سیاست اب جھوٹی کہانیاں گھڑ لے تک ہے وزیر اطلاع پواد چودری کا مریم اورنزیب کو جواب نئے پاکستان میں بجلی گیس اور پیٹرول کے بعد دوائیں بھی مہنگی کر دی گئیں حکومت میں بیماروں پر میڈیسن بم گرا دیا عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد تک اضافہ کر دیا جان بچانے والی عدویات بھی نو فیصد مہنگی دوائوں کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات خود حکومت نے کیا بتائیں جان لیجئے کہا ڈالر روپے سے بڑا ہوا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا انڈسٹری کو مشکل حالات کا سامنا تھا اس لیے قیمتیں بڑھانا پڑی چلے مان بھی لیں یہ بات تو اس میں ہمارا کیا قصور شہری پھٹ پڑے عمد کو اتنا خیار رکھنا چاہیے اتنا تو کہہ دیں کہ کم ات کم غریب جیت ہو سکے جو سورپے کی دوائیہ وہ دوستوں کی آپ میرے ہی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت مسئلہ ہے پنجاب میں توانائی کا بہران اور مہنگائی کا توفان لیکن وزیراعلا کی عوام کو صبر کی تلقین اسمان وزار کہتے ہیں تھوڑا صبر کریں سب ٹھیک ہو جائے گا عبامی مسائل کے حل کے لیے کوش آہیں بولیس کلچر بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا ارمی چیپ سے کراچی کے تاجروں کی ملاقات جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کراچی سمیت مل بھر میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے معاشی استحکام کے لیے تاجر برادری معابنت کرے تاجروں نے محفوظ ماحول بنانے پر فوج کی کوششوں کو سراہا آمی چیپ سے افغانستان کے سفیر کی ملاقات علاقائی سیکیورٹی اور افغان عمل پر بات چیپ آمی چیپ کا نئے افغان سفیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اسکر خان کے اس بند نہیں ہوگا اسکر خان کے محنت زائع نہیں جانے دیں گے چیپ جسٹس نے واضح کر دیا ایسا نہ سمجھیں کہ فوج والے عدالتی دارہ اختیار سے باہر ہیں ہمیں نہیں پتا ملٹری والے کیا کر رہی ہیں کیوں نہ ان سے بھی ریکورٹ طلب کر لیں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے چیپ جسٹس کے ریمارکس 25 جنوری کو سیکیورٹری دفاع طلب لاب ٹاپ سکیم جو نواز شریف نے شروع کی تھی فرق یہ ہے کہ اس بار عمران خان طلبہ میں لاب ٹاپ تقسیم کریں گے لاب ٹاپ کی تشہیری مہمے عمران خان کی تصویر بھی لگا دی گئی عمران خان اس ٹیم کے مقالف تھے وزیر آزم ہاؤس کا بل زیادہ کیوں آیا حکومت کیا بتائے گی ہم بتائے دیتے ہیں وزیر آزم ہاؤس کا پانچ سال تک میچر خراب رہا بجلی زیادہ استعمال ہوئی بل کم ادا ہوا نون لیگ حکومت تبدیل ہوئی تو حکام کو ہوش آ گیا این ایف انٹیلیجنس کی کراچی میں بڑی کاروائی پچاس کرو روپے مالیت کی منشیات برامت منشیات تین بڑے کنٹینرز میں چھپائی گئی تھی سات ملزمان زیر حراست امریکہ میں حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی آٹھ لاکھ بتا کی ملازمین رول گئے ملازمین کو تنفاہیں ملنا تھی لیکن حکومت اور اپوزیشن میں صلاح نہ ہو سکی فرانس میں پیلی جیکٹ والوں کی احتجاج تحریک نے زور پکڑ لیا حکومت کو سبق سکھانے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر لی صدر کے استیفے تک احتجاج جاری رہے گا جارے نے دان بچا دیئے کہیں برپ باری کہیں بارش اور کہیں باطل مریض سواک مان سہرہ میں برپ باری مہکمہ موسمیات کی آج کئی شہروں میں بارش اور برپ باری کی پیش گوئی اور پراز شاہیے کتنی محبتیں تجھے خوابوں کو خوبصورت لفظوں کا روپ دینے والے احمد پراز کی سالگیرہ شائری کا سہر آج بھی برقرار موسیقی